بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیند کرتا ہوں تمام دو ٹھک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھک تھاک ہیں تو ماشاءاللہ جو ابھی تقریباً ٹائم ہونے والا ہے دس پجے کا ابھی ہم جا رہے ہیں سٹی کی طرف ایک تو میرے ساتھ ہیں بھائی محمد علی ان کا صورت چیک اپ کرنا ہے اور باقی کچھ اور کام ہے تو چلیے جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ہمارے کیا کا کام ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کو لاؤس تک دکھئے گا ابھی جو یہ میٹر نہیں کام کر رہا تو اس کو جانا ابھی اس کو ٹک کروانا ہے تو وہ بھائی نے بولا ہے کہ یہاں پہ گیر ہوتا ہے اس کے اندر گراریاں گراریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوگی ہیں تو وہ نئی ڈلوانی پڑیں گی اور یا دیکھتے ہیں ابھی بھائر کا ایشو ہے ابھی یہ کھل رہے ہیں یہ ایسے کنیکٹر تھا کیونکہ زیادہ سپیڈ میں چلاتے ہیں تو یہ پھر شور بھی کرتا ہے فائدہ نہیں ہے آجی کھلیا ابھی جڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے جڑی ایک کیبل دے پیسو لگنے ہی سکے ہیں ہمہم وہ بہنچ گیا ہے صحیح ہے چالو ماشاء اللہ چاہو ابھی اس کو گریس لگا کے دوبارہ فٹ کر دیا ہے کیونکہ گیر کا مسئلہ ہے اس کو گریس نہیں تھی اس کی وجہ سے نا وہ پرگرم کر رہا ہے تو ابھی یہ کیبل ہے اس کو بھی لگا دیتے ہیں الحمدللہ یہ کام تو اکی ہو گیا میں تو سوچ رہا تھا کہ اس میں کام ہم یہ گیر وغیرہ اس کا اگراری ڈلوانی پڑے گی لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ یہ تو کنپلیٹ ہو گیا یہ بھائی لگا رہے ہیں ایسے اس کو تھوڑا کیونکہ یہ تھوڑا خوشک بھی ہے تو اس کی وجہ سے نا یہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا چلتے ہوئے الحمدللہ جی ابھی جو ہے وہ گھر واپس جا رہا ہوں رستے میں ہوں کافی کام تھے جس میں یہ کار کا تھوڑا چھوڑا ایک وینڈ شیٹ کے نیچے نا ایک ربرڈ ہوتا ہے وہ لینا تھا وہ لیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ال سی ڈی والے کو ملنا تھا وہ بھی الحمدللہ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ چار پانچ دن سے اس نے یہی ڈراما کیا ہوا ہے کہ کر دیں گے کام کر دیں گے کر دیں گے نہیں کر رہا تو اس وجہ سے جو ہے ابھی الحمدللہ واپس جا رہا ہوں تو جو ہے نا باقی وہ کام کرتے ہیں آپ کچھ کنکار کا سبزی پر لینے تھی اس کی چکر میں جو ہے مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی تو الحمدللہ ابھی جو ہے نا آپ گھر پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں باقی ساتھ ویلکم بیک جی ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا گھر واپس آگیا ہوں فیٹی سے تو بائک کا بھی ٹھیکر والیہ تھا اور بعد میں تھوڑا یہ گاڑی کا پرابلم تھا یہ بہت بھی میں لیکن یہ والا جہاں پہ نا یہ گیپ ہوتا ہے یہ ونڈ سکرین ہے اور یہ نیچے گیپ ہے تو الحمدللہ اس کو بھی اوکے کر دیا یہ سارا بلکل ہوکے ابھی یہ نہیں جائے گا ابھی یہ کھیتوں میں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ ہم نے نا ڈبل بھی ڈالا تھا تو ماشاءاللہ دیکھیں جی اس کو پانی لگا دیا تھا کتنی پیاری گروت ہے ایسے جیسے کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور یہ بلکل سیم ٹو سیم اس کے سیم ہو گئی ہے جو کہ پہلے والی گندم تھی کیوں کہ اس میں تھوڑا ڈیفرنس تھا ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی پہلے والی ہے اور کون سی بات والی ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ میں ہر پر دکھاتا ہوں ایسے گھر یہ دیکھیں ہرموسٹ بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس میں نہ ڈالتے تو پھر یہ تکریبا ہے چھے مہینے کے لیے ٹائنسی نہیں تھی جب بھی دیکھنے آتے تھے تب بھی یہی سوچتے کہ کاش اس ٹائم اس کو ٹھیک کر لیتے تو صحیح ہوتا الحمدلہ یہ تو اکی ہو گیا یہ سب نہیں ہے اور یہ ساتھ والی یہ بھی گندم ٹھیک ہے موسم کی کنڈیشن موسم بلکل صاف ہے بارش کی کوئی امید نہیں رات کو بھی ابھی جو جانا ٹھنڈ تقریبا نالمل پڑتی ہے اور ٹمپریچر جو ابھی بھی تقریبا ٹھیک ہے اور ٹھنڈ جو ہے نا پہلے تو تین چار دن کافی پڑتی رہی ہے لیکن ابھی روگیاں بھی نہیں پڑتی زیادہ تو انشاءاللہ جو ہے نا آگے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دائم کریں زیادہ سان بھی جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ فصلوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور باقی بھی زندگی میں جو ہے نا اور باقی زندگی میں جو ہے نا روز مردہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرٹ بہتے ہیں آج کا بلوگ جی یہیں پہ کرتے ہیں ختم تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ